دوستو میرا نام ہے کمکم بنوال زی نیوز کے فیک نیوز فیلانے پر اس پر ہو سکتا ہے قانونی ایکشن کیسے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ تو خیر آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندی نے اپنے وائناٹ کے دفتر میں توڑ فور جب ہوئی تو ان توڑ فور کرنے والوں کو بچہ سمجھ کر ماف کرنے کی بات کہیں تو زی نیوز نے اس پر فیک نیوز چلا دی کہ راہل گاندی نے ادھے پور کے کنہی علال کے ہتھیاروں کو بچہ کہہ دیا لیکن ماملہ بڑا تو چینل اور اینکر نے ترنت پلٹی مار لی اور مافی مانگی اور اینکر روہیت رنجن نے خود اسے مانویہ بھول کر کے مانویہ بھول کہا اور پلنا جھاڑ لی دوستو یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں کہ زی نیوز نے فیک نیوز فیل آئی ہو لیکن اس بار اسے یہ بھول بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ کانگریس نے اینکر اور سمپادک کو ساپ سنتیج دے دیے ہیں کہ وہ قانونی کاروائی کے لیے رہے تیار کانگریس کے تیز ترار پروکتہ پون کھیڑا نے کہا وہ تمام بھاج پانیتا جنہوں نے راحل گاندی کا فیک ویڈیو پرسارد کیا ویدیش بھرمن کو تیار رہے انہیں کئی شہروں کی عدالتوں کے چکر لگانے ہوں گے اور جس اینکر وی چینل نے یہ جھوٹ چلایا وہ بھی ایک کٹھور قانونی کاروائی کے لیے تیار ہو جائیں ویدیش کانگریس کے ادھیاک شری میواز بیوی نے زی نیوز کو سناتے ہوئے کہا پہلے فیک نیوز پھیلاؤ اس کے بعد جب پکڑے جاؤ تو ساورکر کی رہا پر کھیت جتاؤ یہ اب اور نہیں چلے گا اس کے پہلے آپ کو بتاؤں کانگریس کی ایک اور پروکتہ ہیں سپریہ شنے جنہوں نے اسے پہلے ہی کانونی کاروائی کو لے کر سنکیت دے دیئے تو کانگریس کی طرف سے صاف اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ راحل گاندی کو لے کر جو سراسر گلت خبر چلا کر زی نیوز مافی مانگ کر پلہ جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اب اسے وہ بہنگا پڑے گا کانگریس نیتا جیرام رمیش نے بی جی پی ادھیاک جی پی نڈا کو اس بابت چٹھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ راحل گاندی سے جڑے جس ویڈیو کو چھیڑ چھاڑ کر غلط طریقے سے نہ کیول ٹی وی چینل بلکہ کئی بی جی پی نیتاؤں دوارہ سوشل میڈیا میں ڈالا گیا وہ تمام بی جی پی نیتا ترانت مافی مانگے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں نہیں تو کانگریس اس ماملے میں لیگل ایکشن لے گی اس چٹھی میں موڈی سرکار کے پور منتری راج جواردھن سنگھ راٹھور کا بھی نام ہے حیرانی اس بات کیے کہ جس خبر پر چینل نے مافی مانگ لی وہ بی جی پی سانسد راج جواردھن سنگھ راٹھور اب تک ڈیلیٹ نہیں کر پائے جبکہ خود ٹویٹر نے راٹھور کے اس ٹویٹ کو آؤٹ آف کنٹیکس بتاتے ہوئے یوزرز کو اس سے بچنے کی سلحہ دے ڈالی ہے راج جواردھن سنگھ راٹھور ایک وقت میں موڈی سرکار میں سوشنا پرسارن منترالے سمحال چکے ہیں سوچی ایک ایسے شخص جو کھولیام فیک نیوز فیل آ رہے ہیں ایک وقت میں اتنا بڑا منترالے چلا رہے تھے آپ فیک نیوز پر کانگریس کی کاروائی کی بات کو کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجئے گا اور دوستو چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں اور اب یوٹیوب نے میں تھانکس کا بھی آپشن دے دیا جس کے ذریعہ آپ ہمارے فری جنرلزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں